اللہ فرماتا ہے اے مسلمانوں جس جگہ پہ میرے ابراہیم نے قدم رکھیا نا اسے مسلحہ بناؤ نماز پڑھو دی طرف روح کر کے اے جڑی آئے تے نا پتہ کیوں نہ ذلوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہودا نا ہاتھ پکڑیا نبی پاک نے تے مقام ابراہیم تے کو لیا کیا ہے تے حضرت عمر کہنے نا میں نے عرض کیا رسول اللہ مسلحہ اونا چاہی رہے اے طرف روح کر کے نماز پڑھنی چاہی رہی صرف خیال دا اظہار کی تا یارسول اللہ اللہ نے فرمایا لے حکم نہیں کہنے لے شام نہیں لنگی سی اللہ نے فرمایا وَتَّخِذُو مِمْ مَقَامِ ابراہیمَ مُسَلَّ عمر نے جوہا کیا کرو مقام ابراہیم دیکھے جڑے گئے ہیں قدموں کے نشان دیکھے ہیں کہ نہیں ادھر اب دیکھو ذرا جڑا بندہ ادھر جاتا ہے وہ پتھر حضرت ابراہیم کی یاد ہے ان کے قدم لگنے کی وجہ سے لیکن جڑا ادھر دو نفل پڑتا ہے یہ حضرت عمر فروق کی یاد ہے اور پھر دیکھو آج بھی اگر آپ بغور دیکھو نا اب تو وہ کچھ نہیں کہتے یہ جتنے تھے نا ادھر ہٹ جاؤ حاضہ شرق حاضہ بدد انہاں سارے اندر کار چھڑے میں اب نہیں اب آپ جاؤ گے وہ آپ زیارتیں بھی آپ کر سکتے ہیں بڑے آرام کے ساتھ اب نہیں وہ اتنا کچھ کہتے میں سپتمبر میں جب ہو کے آیا ہوں اور لاشٹ ٹیم بھی جا میں گیا اب نہیں وہ اتنا کرتے اب دو گھوڑ سے دیکھنا قدموں کے بالکل نشان ہم جاتے ہیں چومتے ہیں وہ شیشے کو چومتے ہیں اللہ کے بندوں وہ قدموں کے نشان کو دیکھ بالکل قدموں کے نشان یار سو سال نہیں چودہ سو سال ساڑھے چودہ سو سال تو اس امت کو ہیں اللہ کے بندوں ہزاروں سال گزر چکے ہیں مقام ابراہیم جو پتھر ہے حضرت ابراہیم کے قدموں کا جو نشان ہے وہ بھی ختم نہیں ہوا رب تو ابراہیم خلیل اللہ کے قدموں کے نشان کو ختم نہیں ہونے دیتا تو پھر مقام مصطفیٰ کا اندازہ کو لگا سکتا ہے سمجھ رہی ہو باب قدمہ دی نشان نہیں رب نے ختموں دیتے توانو ایک گال نہ سناوا کہو ذرا سارے سبحان اللہ روح تو آڈی خوش ہو جائے گی ہے اور میں کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے پہلی مرتبہ آپ نے یہ بات سمات فرمائی ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہے توجہ رکھنا ذرا اس میں عقیدہ کی بات بھی ہے نبی پاک نے کیا فرمایا فرمایا لَا مَا مَسْسَحَا مِنْ اَحْلِ شِرْكِي مَا مَسْسَحَا زُعَاهَتِي اِلَّا شَفَاحُ اللَّهِ حضور نے فرمایا اگر مشرقین اس مبارک پتھر یعنی مقام ابراہیم کو ہاتھ نہ لگاتے اگر مشرق ہاتھ نہ لگاتے فرمایا جیڑا مریض اس پتھر کو ہاتھ لگاتا اللہ تعالیٰ اس کو شفاعتہ فرما دیتا ہے اب بات کو ذرا سمجھو پتھر ہے پتھر یہ پتھر کیا کرتے ہیں اور بھائیر دنیا میں لاکھوں پتھر ہیں کروڑوں پتھر ہیں ہیرا لے کے آجاؤ ہیرا شفا باکش ہو سکتا ہے اگرچہ داس عرب کا نہ ہی لیکن نبی پاک فرماتے ہیں اگر مشرق ہاتھ نہ لگاتے وہ شفا باکش ہو جیڑا مریض ہاتھ لگاتا اب یہاں پر اگر جس بندے کو اپنے نبی سے پیارا وہ جملے سنیں اوے جس پتھر پر حضرت ابراہیم کے قدم لگ جائیں وہ پتھر شفا باکش ہو سکتا ہے تو جس مدینے کی مٹی نے حضور کے قدموں کا چوما ہے اس کے بارے میں تو میرے نبی کا فرمان موجود ہے حضور نے فرمایا شفا من کل دائن ہر بیماری کی شفا مدینے کی مٹی کے اندر موجود ہے مقام ابراہیم پہ اب جب جاؤں نا تو صرف شیشہ نہیں چمڑا اُتھے دعاوی کرنی ہے اے گال جے تو بڑی خوبصورت لگے گی اللہ کے بندوں حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کیتی توبہ قبول ہوئی نا علماء نے لکھیا حضرت آدم نے دعاوی مقام ابراہیم دے کول کھلو کیتی سی جتھے علیہ مقام ابراہیم ہے نا اُتھے دعا کیتی سی تھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم جو تُم نے دعا کی ہے ہم قبول کر لی ہے کڑی دعا کی تھی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّا مِنَ الْخَاسِرِينَ جیڑا اُتھے دعا کر دیں نا کرو گے دعا جا کے میرے یہ گلنہ یاد آنگی ہیں اللہ تعالیٰ 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 سب نمدینہ پاک لے کے جائے سب نمدینہ مقت المکرمہ دیا ایک ذوق وہ پرانا ذوق میں اب محسوس کرتا ہوں کیونکہ میرا ان لوگوں سے تعلق رہا ایک تو میرے استاد چلے گے قریم تیاز اکبر قادری صاحب مجھے اس جیسا بندہ نہیں دوبارہ ملا کیکت بات ہے ہم نے گلی گلی مالا مالا پھیرا اس جیسا بندہ میں نظر نہیں آیا وہ ایک ذوق محبت اور پیار جو عشق کی لگن تھی سمجھیں تو اس لیے آپ آتے ہو تو صرف یہ نہ دیکھا کرو کہ یار میں آپ کو سنا کیا رہا ہوں بلکہ آپ بھی اپنے پر عمل کرنے کی کوشش کیا کرو یہ جڑا عشق ہے نا عشق ہے یہ بندے کو تکلیف میں بھی بڑا مزہ دیتا ہے دیکھو نا پیار نا نوئے بندہ کہندہ ہے بلاوہ ہی نہیں آرہے آوے کھو لبہ ہی کوجھ نہیں اوہ ہی کوجھ نہیں تجدو عشق ہو جائے پھر بندہ کی کہندہ ہے سرور جو بلاوہ نہیں آیا کئی دن سے یہ تیڑی تڑپ اور بڑھانے کے لیے ہے اپنا زوگ جو ہے نا ہمیں ہم نے تو وہ مشکتے دیکھی نہیں ادھر بیٹھو جہاز پہ چار گھنٹے میں آخری باز سنو دیکھو کیسے کیسے اللہ سے عشق کرنے والے لوگ موجود تھے شیخ بلخی کہتے ہیں شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی کہتے ہیں کہ میں جب آج کرنے کے لیے گیا نا ایک شخص تھا مزہور تھا چل نہیں سا سکتا تو وہ نا گسٹ گسید گسٹ گسٹ کے چاہ رہا تھا خود کو گسید گسید تو کہتے ہیں کہ میں نے اسے پوچھا کدھر سے آیا ہو اس نے کہا میں سمرکان سے آیا ہوں یہ اوزبکستان کا صوبہ ہے تقریباً مکہ سے اکتالیس ہزار کلومیٹر دور ہے کتنے دن ہو گئے ہیں چلے ہوئے وہاں سے جنہاں چاہے عشق ہے نا پیارے وہ تڑپن گئے کہندہ ہے دعس سال ہو گئے نہیں ان پہنچیاں میں اس لیے کہتا ہوں سانہوں عشق دی وہاں بھی نہیں لگی سمجھے ہی بات دیا ہے اے اونا رکرم اے گلنا کر آلین دینے جس بات دے چھڑ دینے دس سال کہندہ نے میں ایسے ٹک ٹکی لگا کے نہ اس کو دیکھتا تو اس نے کہا کیا حیرانگی سے دیکھتے میں نے کہا یار کمزور ہو کیا کہا میں نے کہا حضرت شیخ بلکی کہتے ہیں میں نے کہا کمزور ہو اور پھر اتنا سفر تم نے کیا ہے اس وجہ سے حیران ہو چل بھی نہیں سکتے اوپر سے کمزور دو جملے اس نے کہے دونوں پہ کہنا سبحان اللہ کہندہ ہے جے شوک ہوئے نا تے سفر کاکھنی کہندہ ہے دوسرے جملے تھے ایسے تو بھی بلاند آواز میں کہنا سبحان اللہ کہندہ ہے میری کمزوری تے نہ جا میرے نال راب بے میری کمزوری تے نہ جا یہ اللہ کے بندوں بڑے بڑے آشک بڑے بڑے محیب یہ سمجھ لو کہ چشم فلک نے دیکھے جو زندگیاں گزار کے گئے یہ باتیں تو یقین کرو ایک ذوق دیتی ہیں ہمیں زندہ رکھتی ہیں ذوق کے اعتبار سے شوک کے اعتبار سے تو میں تو اس لیے کہتا ہوں یہ جتنے نوجوان ہوں مدینہ پاک جاؤ مکہ پاک جاؤ باہر باہر جاؤ باہر باہر جاؤ باہر باہر جاؤ صفائی ہوتی رہتی ہے پیوننگ ہوتی رہتی ہے نگاہ رحمت ہوتی رہتی ہے بیڑا پار ہوتا رہتا ہے